بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو استغفار کی کچھ دوائیں بتاؤں گا استغفار آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری عمل ہے جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا زیادہ آپ اپنے رب کے قریب ہوں گے اور اللہ کے عذاب سے بچیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر میرے چینل عابد راجہ کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی دعا ہے لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کیا ہے لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے دوسری دعا ہے رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِ فَغْفِرْلِ اے میرے رب بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا پس مجھے معاف فرما دے رَبِّ غفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّوحِمِينَ اے میرے رب بخش دے اور رحم کر تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے استغفر اللہ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں صدق اللہ العظیم ان تمام دعاؤں کو آپ دوستوں نے ضرور یاد کرنا ہے اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ